آپ کس خوبصورت ٹک ٹاکر لڑکی سے پیار گر وہ میرے پاس سے گزر گیا انجانوں کی طرح بسا تھا اس دل میں جو اپنی جان کی طرح اس سے تو تیرا غمی اچھا ہے جو پاس تو رہتا ہے مہربانوں کی طرح جنت میں ہوریں تو مل جائیں گی بہت دنیا میں تو ملو ہم سے انسانوں کی طرح یہ جنت مرزا کے لئے تھا جنت مرزا کے لئے تھا بریک اپ ہو گیا ان کا تو کیا خیال ہے لیکن وہ آپ سے شادی کرنا جائے گا آپ ریڈی ہیں میں بولتا ہوں سارج جیوس کا بریکر ہو گیا ہے بریکر ہو گیا ہے جنت مرزا آئی لاویو سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز اور میں ہوں سیاد علی رضا پاکستان میں ٹک ٹاک کا جنون سر چڑھ کر بول رہا ہے آئے روز پاکستان ہی ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز بنا کر اپنے ٹیلنٹ کا لوہم منوا کے راتوں رات سوشل میڈیا پر وائرل ہو کر سوشل میڈیا سنسیشن بن جاتے ہیں آج میں آپ کی ملاقات جنوبی پنجاب کے ایک ایسے ہی سوشل میڈیا سنسیشن ٹک ٹاکر رائد خان سے کروں گا جو اب تک سوشل میڈیا کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر لاکھوں فینز رکھتے ہیں رات و رات یہ بھی وائرل ہو چکے ہیں اور اب تک ان کے تین گانے ریلیز ہو چکے ہیں مستقبل میں کون کون سے ایسے نئے پروجیکٹس ان کے آنے والے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کس طرح انہوں نے قدم رکھا اور اب تک ٹک ٹاک سے اوپر کام کر کے کیا کچھ کما اور بنا رہے ہیں زائد خان مستوئی کی یہ ٹک ٹاک کہانی ہم انہی کی زبانی جانتے ہیں زائد بھئی کیا حال چالے ہیں کیسے ہیں آپ الحمدللہ بھائی شکر اللہ کا آپ سنائے ٹھیک ہے طبیہ ٹھیک ہے ایک دم بڑیا یہ بتاؤ کہ ٹک ٹاک پر آنے کا یہ جو جنون ہے آپ کے سر کب چڑھ کر بولنے لگا بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹک ٹاک کا جنون ہے یہ میرے سر پہ تب پہ چڑھ گیا تھا جب سے میرے داڑی موچے بھی نہیں آئی تھی ابھی بات یہ ہے بہت محنت کی ہے چھ سال سے چڑھا ہوا تھا یہ جنون ٹک ٹاک کا کوئی اکانٹ تھے میرے ایک اکانٹ دس ہزار فولور والا تھا وہ بینڈ ہو گیا ہے اس کے بعد کوئی پچیتر ہزار فولور والا تھا وہ بینڈ ہو گیا ہے پھر پچیاسی ہزار فولور والا تھا وہ بینڈ ہو گیا ہے اس کے بعد ایک اکانٹ تھا میں نے محنت کی تھی اللہ تعالی نے جو ہے اس کا پھل دیا ہے مجھے میرا ایک ایسا اکانٹ چلا ہے جو میں نے پتہ ہی نہیں چلا وہ خود با خود ویرل ہو گیا اب تک 22 لاکھ سے زائد کے لوگ آپ سے محبت کر چکے ہیں تو یہ جو محبت کی داستان ہے اس سے کیا کچھ کما بنا رہے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ ٹک ٹوک ایپ جو ہے وہ فیم دیتی ہے فیم سے جو ہے محبت ملتی ہے محبت سے میں نے ایک شوپ لگائی ہے چھوٹی سی اللہ تعالی جو ہے میرا سرکٹ چلا رہا ہے وہ جو فین ہیں وہ آتے ہیں ویڈیوز بھی منا کے جاتے ہیں چیز پسند کرتے ہیں وہ بھی لے کے جاتے ہیں ایک دن کی کیا سیل نکال رہی ہے شاپ نکال لیتی ہے سر کبھی پیچاس ہزار کبھی پیسٹ ہزار کبھی پانتالیس ہزار الحمدللہ شکر اور یہ ساری کی ساری مارکٹنگ نظرین کام ان کی وہ ہے جو یہ ٹک ٹاک سے ویڈیوز بنا کر کرتے ہیں اور اس وقت میں زلہ بہاولپور سے تقریباً نوے کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ایک کچھے ٹھٹ دیاتی علاقے میں موجود ہوں مٹی پانک کے آیا ہوں یہاں پر بہت سالے لوگ موجود ہیں شاید وجہ یہی ہے کہ ان کی محبت ان کا خاص ہے اچھا یہ بتاؤ کہ بھائی کیا کیا نئے انٹرٹینمنٹ انلسٹری میں آپ کے سانگ کیا ٹوٹ کے آنے والے ہیں بھائی جب میرے فولوار کوئی چھے لاکھ تھے مجھے ایک گانے کی جو ہے نا آفر آئی تھی وہ کراچی کا خادم علی تھا سنگر بہت اچھے سنگر ہیں ہمارے سرائکی میں گانا تھا وہ میں نے گانے کی مولنگ کی تھی اس کے بعد ایک اور گانا تھا خادم علی کا اس کی بھی میں نے مولنگ کی تھی پھر میں نے ایک دیرہ غازی خان میں گانا کی ہے فیاض سنگر فیاض لاشاری کا تو اس کے بعد جو ہے میرے تین گانے جو ہے نا وہ یوٹیوب پر ابھی آ چکے ہیں اس ٹائم اور جو ہمارا ایک پورا وہ ہے وہ بن رہا ہے اپنا کیا کہتا ہے ایلبم بن رہا ہے یہ بتاؤ کہ زاہد بھائی ٹک ٹاک کے اوپر اگر کوئی بندہ کام کر کے پیسے بنانا چاہے وائرل ہونا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کر رہے ہیں بھائی محنت ہوتی ہے ایک اپنے اندر ٹائلنٹ ہوتا ہے جو اپنا آپ ٹائلنٹ شو کرائیں گے تو اللہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا اللہ پاک جو ہے نا اس کا اس کا ذریعہ جو ہے نا جس ذریعہ محنت کرتا ہے اللہ پاک اس کو کامیاب کر دیتا ہے میں نے بھی محنت کی ہے بہت محنت کی ہے اپنا ٹائلنٹ شو کرائے تو میں کامیاب ہوں الحمدللہ میری محنت ہے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں میرا ٹائلنٹ ہے میری شکل اچھی نہیں ہے میں ٹائلنٹ شو کرتا ہوں تو مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں آپ کس خوبصورت ٹک ٹاکر لڑکی سے پیار کرتے ہیں میں لڑکیوں کو پسند نہیں کرتا ہوں نا پسند کرتا ہوں بات کروں کٹا لگا دیا نہیں نہیں ویسے اگر اگر کوئی ٹک ٹاکر آپ سمجھتے ہیں یہ والی ٹک ٹاکر ہے نا یہ اچھی ویڈیو بنا لیتی ہے وہ ایک تھی سار آتی تھی ایسے 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 کرتی تھی نہیں نہیں وہ کوئی دوسری مرزا تھی دوسری مرزا تھی وہ ایسے پتلا پنجاب پہت دیتی بہت پرانی بات میں ٹک ٹکر نہیں تھا میں سوچتا تھا جنت مرزا کے بارے میں کیا خیال ہے ان کا بریک اپ ہوا ہے جنت مرزا سار یہ نام رکھا ہوئے باقی تو دوزگ مرزا ہے جنت مرزا کو پرپوز کرنا چاہیں گے نہیں سارا اللہ نہ کرے میں سارا ڈھکیت جاؤں گا نہیں نہیں کوئی کچھ نہیں کہتا ہے بھائی بھائی پرومیس ہے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے بھائی لاویو تھی گیا جنت مرزا تھی کو آئی دعوت کھاویں ساری بہت 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 اس کو اگر اس طرح پورا پرپوز کرو میں سارا ایسے بھائیں کھول کے پھر اس کو ادھر پہاڑوں میں پلاؤں گا نہ ادھر مزا نہیں آئے گا میں ایسے جنت مرزا لاؤے نہیں سار وہ پرانا ہو گیا ہے اچھا جنت مرزا جنت مرزا ہی لاویو بس جنت مرزا ہی لاویو کون کون سا ایسا ڈائلوگ ہے جو آپ کا فیمس ہوا ہے بھائی میرا ایک جو میں نے شہر مارتا تھا کراچی کے اندر شہر میں نے ایک دو جو پڑے تھے بولے تھے تو ایک شہر تھا ایسا جو ویرال ہو گیا تھا جس پہ پچاس آزار بندوں نے کوپی کی تھی وہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ میرا شہر ویرال ہوا تھا اس پہ پچاس آزار بندوں نے کوپی کی تھی اس کے بعد میں لپسنگ پہ آ گیا تھا الحمدللہ میری لپسنگ کی جو ویڈیو ہیں وہ ملین میں جاتی ہیں ویوز میں اچھی چلتی ہے بول انٹرٹینمنٹ دیکھتی ہو جی بول انٹرٹینمنٹ میں دیکھتا تھا تب سے دیکھتا تھا جب میں ٹک ٹوک بنانا شروع کرتا تھا کیا تھا بول انٹرٹینمنٹ دیکھ رہا تھا تو اتر جو ہے نا ہر قسم کے شو آتے تھے ہر کوئی اپنا ٹیلنٹ شو کرا رہا ہوتا تھا کوئی گانا گا رہا ہوتا تھا کوئی جی تڑا میں وہاں پہ میں سوچ رہا ہوتا تھا کہ کوئی ایسا ذریعہ مجھے ایسے آئے اٹھائے اور بول اس میں لے کے چلے انٹرٹینمنٹ میں میں اور بات یہ ہے کہ ایک جذبہ تھا میند تھی میں نے اتنی محنت کی ہے کہ بول انٹرٹینمنٹ کا شکر ہے جو یہاں پہ آئے ہیں میرا انٹرویو لیا ہے ان کا میں بے حد مشکور ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گھرائیوں سے ایک دن ہوتا تھا جو میں کہتا تھا کہ میں بول انٹرٹینمنٹ جاؤں انٹرویو اپنا دیکھ کے ہوں میں اپنا ٹائلنٹ شو کراؤں لیکن میرے پاس میں جا ہی نہیں سکا نہ مجھے پتا چل سکا یہ کہاں پہ ان کے آفیس ہیں یہ کہاں پہ ان کے برانچے ہیں یا کچھ ہے لیکن الحمدللہ آج ان کے مہربانی ہیں یہ خود ہیں شارو خان کی وہ لائنز یاد آگئے ہیں کہ جب تم کسی چیز کو شدت سے چاہتے ہو تو پوری کائنات تمہیں اس سے مرانے کی سازش میں لگ جاتی ہے بلکل اور شاید پھر یہی چیز ہے کہ آج اس سازش کے نظرے میں ہم آپ کے پاس آگئے ہیں یہ شکر ہے اللہ کا اللہ کا شکر گزار ہیں ہم بہت زیادہ جو آپ کو یہاں پہ بھیجائے ہم آپ کے بھی بہت بہت مجبور ہیں اور کون کون سی ویڈیوز ہیں جو آپ کی سوشل میڈیا پر اس طرح وائرل ہوتی ہیں بھائی بات یہ کہ ابھی میں یہ کانٹیک میں ٹک ٹوک چلا رہا ہوں تو کچھ عرصہ ہوا ہے ایسے تین چار دن ہوئے ہیں میں نے ایک اکانٹ دیکھا ہے جو سنیک کے اوپر چل رہا ہے سنیک دنیا کو پیسے دیتی ہے سنیک سے پیسہ ملتا ہے اب میں ویڈیو دیکھ رہا تھا سنیک پہ وہاں پہ میری ویڈیو آگئی ہے اس پہ پندرہ ایک ہزار لائک تھے میں اس اکانٹ کے اندر گیا ہوں تو وہاں پہ تقریباً کوئی پچیس تیس ہزار اس بندے کے فالوار تھے تو ساری ویڈیو میری نام بھی میرا اور تصویر بھی میری سنیک جو ہے نا پیسے دیتا ہے اب میرے نام پہ وہ پیسے کمار رہے ہیں یعنی کی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے نام سے بہت سارے لوگ اور بھی دھال چکتے ہیں فیک اکانٹ بنا کے وہ بہت کچھ کر رہے ہیں میں آپ کو ایک جو ہے نا اردو میں شہر سناتا ہوں وہ جو ہے نا ہے تھوڑا ایسے ہٹ کے میں آپ کو سناتا ہوں کہ وہ میرے پاس سے گزر گیا انجانوں کی طرح بسا تھا اس دل میں جو اپنی جان کی طرح اس سے تو تیرا غامی اچھا ہے جو پاس تو رہتا ہے مہربانوں کی طرح جنت میں ہوریں تو مل جائیں گی بہت دنیا میں تو ملو ہم سے انسان ہوگی جنت مرزا کے لئے تھا جنت مرزا کے لئے بریک اپ ہو گیا ان کا تو کیا خیال ہے اگر وہ آپ سے شادی کرنا جائیں تو آپ ریڈی ہیں میں بولتا ہوں سار جے اس کا بریکر ہو گیا ہے تیرا کیا مولا تنی بریکر ہو گیا ہے بریکر ہو گیا ہے تو پھر ادھر آ جائے ادھر اپنا سردیاں انجوئے کریں گے یہاں ہمارے گاؤں میں بہت سردی ہے ٹھانڈ ہوتی ہے رات کو میں کلہ سوڑ پہن کے اوپر سوتا ہوں سار بابا 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 ایسے اگر وہ آج ہے کہ جنت مرزا تو پھر ہم جنت محسوس کریں گے جنت مرزا یہ انٹرویو سنے گی تو انچاللہ ضرور آئے گی ضرور آئے گی چھتر ماننا ہے جو محبت کرنا ہے اس کی مرضی اللہ خود نیوز پسے آپ کو کیا توقع ہے مجھے یہی توقع ہے کہ جو میرا اخلاق ہے جو میری محبت ہے جو بھی آتا ہے الحمدللہ یہاں محبت کرنی ہی آتا ہے کوئی آج لگ ایسا بندہ نہیں ہے جو ہمارے ساتھ نفرات کرتا ہے محبت ہے ہم بہت یہاں پر انجوائے کر رہے ہیں کیونکہ جو میل ٹک ٹوکر ہیں یا اس وقت جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا ٹک ٹوکر ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں بھائی اس ٹیم میں آپ کو کچھ نام ہیں جو دیرہ غازی خان سے تعلق رکھتے ہیں میں جو دل سے دیکھتا ہوں پسند کرتا ہوں اور زبیر زیٹ کے ہے وہ بھی دیرہ غازی خان سے تعلق رکھتا ہے اکھروٹ ہیں وہ بھی وہاں سے ہیں ان کے اچھے فولورس ہیں اور اچھی محنت کرتے ہیں کونٹینک بناتے ہیں ایک ویڈیو بنانے پر کتنی ٹائم لگ جاتے ہیں ایک ویڈیو بنانے پر سر پورا دن بھی نکل جاتا ہے اور پانچ منٹ بھی لگ سکتے ہیں ٹیلنٹ کے اوپر ہے اگر بناتے رو بناتے رو غلط بنے تو ایک ویڈیو پر بھی تقریباً بہت ٹائم لگتا ہے کتنی تعلیم ہے تعلیم کچھ بھی نہیں ہے تعلیم کرنے کی کوشش کی تھی جو استاد ہوتے تھے پرانے زمانے کے وہ مارتے تھے ہم بھاگ جاتے تھے جو بات ہے تو ہم نے تعلیم کی نہیں ہے شکر الحمدللہ ہمارا جو مینڈ ہے ہمارا جو دماغ ہے ہمیں اتنا عقل ہے کہ پڑے لکھے اور نہ پڑے لے کے میں کتنا پڑے کس طرح کی لڑکی سے شادی وادی کرنا جاتے ہیں بھائی میں تو بولتا ہوں کہ عزت دار ہو جو گھر کے چود دواری کو سنبھال سکے جیسے جتنے آپ کے بھی فالور والو رہے ہیں جس طرح آپ انٹرٹینمنٹ دے رہے ہیں تو کوئی لڑکیوں شنکیوں کے میسیج آتے ہیں بہت سارے آتے ہیں بہت سارے آتے ہیں بہت سارے لڑکی ہیں میں تو تڑپ رہی تھی میں آپ سے بات کرنے کو یہ تو میں بات نہیں کرتا ہوں میرا یہ موبائل ہے میں آپ کو میسیج دکھا سکتا ہوں کوئی گیارہ ہزار سے اوپر جو ہے نا چیٹس آئی ہوئی ہیں جس کو میں جواب نہیں دے سکتا ہوں اگر کسی کا غلطی سے فون اٹھا بھی لیتا ہوں تو پھر وہ پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر کیا لڑکیاں جو محبت کرتی ہیں کوئی ایسی لڑکیاں جس کو آپ بھی بول دیں ایسی فیلحال تو کوئی آئی نہیں ہے میں آپ نے جنت مرزا کو بلوایا ہے اللہ کرے وہیں پہلے سیٹ کر لے باقی ایسی کوئی نہیں آئی ہے سارا ابھی آئے گی تو انشاءاللہ ضرور ابھی عمر بھی نہیں ہے ابھی باوی باوی سال دے رہے سارا یہ بات یہ ہے کہ تمام دوستوں کو میں ایک گزارش کروں گا کہ انٹرویو تو میں دے رہا ہوں اس میں میں یہ مزاج جو ہے میں اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ انٹرویو دیکھتے ہوئے ہسی مزاج جو ہے وہ اپنا سکیں اچھا لگتا ہے کچھ چیز سن کے بھی اچھا لگے کس طرح کی لڑکی سا رومینس کرنا جائیں گے چیٹی ہوئے کس طرح بتائیں سونی ہوئے چیٹی ہوئے بیا چیٹی بولے دو چیٹی مطلب مکھانہ لکھا چیٹی بولے دو وائٹ وائٹ بولے تو چمڑی چیٹی گوری گوری لڑکی ہو گوری گوری جیسے لنڈان میں ہوتی ہے امرائی کا دوبائی سعودی میں ہوتی ہے خواب میں ملتی ہے کوئی ایسی ایسی نا سار خواب میں ایک دفعہ ملی تھی بس پھر کام خراب ہو گیا پھر چھوڑ کے چلے گی آپ کے آج پاس کس پیجنل وائٹ بیجنل سٹوری موجود ہے یا آپ کے اندر کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ہمارے فیس بک پیج بول نیوز پر ہم سے رابطہ کریں مجھے دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل بول نیوز بول نے ہمیشہ حق و صداقت کا ساتھ دیا سچ کے ساتھ کھڑا رہا ہم ہیں مثال عبر مگر اس ہوا سے ہم ڈر کر سمٹی جائیں گے ایسے بھی ہم نے بڑی مشکلات بڑے بڑے چیلنجز صرف بول کھڑا رہا بول ڈٹا رہا ہے اس کی عادت درا رہا ہے ہے میری فطرت درا نہیں ہوں اور یہ ایمان کی طاقت کی وجہ سے صحافت پر جب بھی کھڑا وقت آیا صرف بول کھڑا رہا آواز اٹھاتا رہا حقیقی صحافت کے لیے انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا حق باطل پہ غالب آکے رہے بول کو ہے ضرورت عوام کے دعاوں کی مات ہوگا جی دیں بار آئی لاب بول بول کو بلخم دے آدادی مرک کے لیے بول کو میں دعا دینا چاہتا ہوں بہت اچھی کوریج کیا یہ مارچ ادلزمہ دس کوریج بول کی پرامی صاحب سے پیشت تھا اصحار آساتی کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے موسیقی